اسلام علیکم معزز ناظرینِ گرامی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رحم والا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جانوروں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹائگر کے بارے میں کچھ ایسی انفرمیشن دیں گے جو کہ آپ پہلے سے نہیں جانتے چیتوں کے بارے میں سب کو ہی معلوم ہے کہ یہ انتہائی تیز رختار خونخار اور خوفناک ہوتے ہیں چیتے کا لفظ سنسکرت میں کے لفظ چترہ سے نکلا ہے جس کا مطلب دبے دار یا نشان صدا یا صاف کیا ہوا ہوتا ہے یہ جانور بنیادی طور پر ہرن اور جنگلی سور جیسے ناسور کا شکار کرتا ہے یہ علاقائی عام طور پر تنہا لیکن معاشرتی شکاری ہے جس میں رہائش کے بڑے متناسب علاقوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی اولاد کے شکار اور پالنے کے لئے اس کی ضروریات کی تائید کرتی ہے اس سے پہلے کہ وہ آزاد ہو جائیں اور اپنی والدہ کا اپنا گھر قائم کریں تاکہ وہ اپنا اپنا ملک قائم کر سکیں اب جانتے ہیں ان کی خصوصیات کے بارے میں ٹائگر کی کھوپڑی شیل کی کھوپڑی کی طرح ہی ہوتی ہے ٹائگرز عام طور پر شکار کو کھانے کی کو ترجیح دیتے ہیں ٹائگرز زیادہ در لومڑیوں پر حملے کرتے ہیں اب جانتے ہیں ان کے جسمانی حصے کا استعمال کہاں پر کیا جاتا ہے یہ دراصل چین اور ایشیا کے دوسرے حصوں میں بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شیر کے مختلف حصوں میں دواؤں کی خصوصیات ہیں کھیتے کی زیادہ تر ہڈیاں پین کلرز میں استعمال ہوتی ہیں ان عقائد کی دائید کے لیے کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں لیکن چین میں دواؤں کی چیتے کی پرزوں کے لیے کے استعمال پر پابندی آئیت ہے پچھلے برفانی دور میں چیتوں کا استعمال مکمل دور پر ختم ہو گیا تھا لیکن جدید چیتے اپنے آواؤ اجداد کے ایک چھوٹے سے گروپ میں کے جانشین ہیں اور عملی طور پر ایک دوسرے کے کلون ہیں زمانہ قدیم میں مجڑے کے مستہ اور مصر کے لوگ چیتے کو پالتے تھے انہیں شکار کرنا اور گھوڑوں کی بیٹ پر بیٹھنا بھی سکھایا جاتا تھا فیمل چیتا کہ ایک بار پیدا ہونے والے بچوں کے جھول جو اکٹھے پیدا ہوئے ہوں ان میں آدھے سے زیادہ بچے ایک سے زیادہ باپ کی اولاد ہوتے ہیں جنگل میں صرف تیس فیصد بچے ہی زندہ رہ پاتے ہیں جبکہ انسان کی دیکھ بار میں بچے والے بچوں کی تعداد اسی فیصد تک ہے بہت سی مادہ جیتوں نے زندگی پر ایک بچے کی پرورش کر کے اسے بڑا نہیں کیا ہوتا لیکن کچھ مادہ جیتے بہت اچھے طریقوں سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں جنوبی سرنگٹی میں ایک مادہ جیتے نے دس فیصد بالک جیتوں کی پرورش بھی کی ہے جیتے شیر کی طرح نہیں دھار سکتے وہ بلی کی طرح میاؤں کر سکتے ہیں پرندوں کی طرح چہ چاہا سکتے ہیں کتوں کی طرح بھانک سکتے ہیں اور سام کی طرح کی آوازیں نکال سکتے ہیں جیتے ہر روز پانی نہیں پیتے وہ تقریباً چار دن میں صرف ایک دفعہ ہی پانی پیتے ہیں جیتے صرف تین سیکنڈ میں ساٹھ میل فی گھنٹے کی رفتار سے تک پہنچ سکتے ہیں اصل میں یہ کئی سپر کاروں سے زیادہ ہے دوسرے جانوروں کی مسابقت سے بچنے کے لیے چیتے دن کے وقت شکار کرتے ہیں جب وہ کسی جانور کا شکار کرتے ہیں تو ان کے جسم کا درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ جاتا ہے دوڑتے ہوئے چیتے کے پاؤں زمین پر کم وقت کے لیے لگتے ہیں جبکہ اس کا جسم ہوا میں زیادہ دیر کے لیے ہوتا ہے دوڑتے ہوئے چیتہ تقریباً اکیس فٹ کی چھلام بھی لگا سکتا ہے چیتے کافی سست ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کا اٹھاسی فیصد قصہ بیٹھ کر گزارتے ہیں سارا نامی ایک مادہ چیتے کے پاس دنیا کے تیز ترین جانور کا ریکارڈ ہے سارا نے سو میٹر کا فاصلہ صرف پانچ اشاریہ پچانوے سیکنڈ میں تیع کیا تھا جس کی زیادہ سے زیادہ رفتار ایک سٹھ میل فی گھنٹا رہی چڑیا گھر میں رہنے والے چیتوں میں سے زیادہ تبانائی ہوتی ہے وہ اکثر نروس اور ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں دنیا پر کے چڑیا گھروں میں چیتوں کو کتے کے پلوں کے ساتھ پالا جاتا ہے جس سے چیتے زیادہ نروس نہیں ہوتے بروننگز کے ایک چڑیا گھر میں چیتوں کو لبانے کے لیے کلوین کلائن کا اوبسیشن فارمن پرفیوم استعمال کیا جاتا ہے یہ پرفیوم دوسری خوشبوعوں کے مقابلے میں چیتوں کو زیادہ لباتا ہے اس وقت دنیا بھر کے جنگلوں میں سات ہزار ایک سو چیتے ہیں دنیا بھر کے نوے فیصد مقامات پر جہاں پر کبھی چیتے تھے اب نہیں ہیں